اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو میرے چینل کے سی ای میری یوٹیوب فیملی شنگز آج کے لائے ہوں میں زبادہ سے ہوں میں نوٹیلا کی ریسپی جو بڑے ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور جو بچے دودھ نہیں پیتے کھالی انہیں ہم چوکلیٹ ملک بنا کر یہ دے سکتے ہیں اور اتنا مزے کا بنتا ہے کہ جو بچے باہر کی چوکلیٹس نوٹیلا کے جو شوقین ہیں تو ان کے لئے تو آج ہی بڑے ہی مزے کی ریسپی ہونے والی ہے تو آپ اسے بریکفاسٹ میں ویوز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کا کلر میں نے ڈاگ کمپاؤنڈ کے ساتھ سے رکھا ہے ڈاگ چوکلیٹ کے ساتھ سے کیونکہ میرے بچوں کو ڈاگ کمپاؤنڈ کلر چوکلیٹ کا پسند ہے تو اس وجہ سے میں نے اسے لائٹلی نہیں کیا ہے تو آپ چاہے تو آگے ویڈیو میں دیکھ کر آپ اسے لائٹ کلر بھی کر سکتے ہیں لائٹ کمپاؤنڈ یعنی لائٹ نوٹیلا بنا سکتے ہیں میں نے ڈاگ نوٹیلا بنایا ہے تو آئے جی ریسپیو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک کپ سیٹ کر لیا ہے آپ بھی اسی کپ کا منیجمنٹ کیجئے گا کوئی بھی ایک کپ یا گھٹوری سے تو میں نے جو ہے نا یہ والی کپ ہے نا یہ میں نے ڈیڈ کپ چینی کے لیے ہے ڈیڈ کپ چینی کی ڈال کر اسے میں شگر پاورڈر بناوں گی آپ چاہے تو ریڈی میں شگر پاورڈر بھی لے سکتے ہیں چاہے تو اسے مکسی میں پیس سکتے ہیں تو میں نے اسے پیس لیا ہے پھر یہی کپ میں نے سیٹ کر کر تقریباً ایک کپ کے قریب بادام لیے ہیں اور بادام کو ہم کر لیں گے ڈرائی روزٹ یعنی ہلکہ ہلکہ سا سیکھ لیں گے تو یہ میں نے اسے بادام کو بھی ایک طرف سیکھنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اس کا بھی اچھے سے کلر آ جائے گا لیٹ کلر اس کو بھی ہم اسپیٹولا کی مدد سے گھما لیں گے تو اس کا کلر بھی اچھا آ جائے گا اور آپ چاہیں تو اس میں کاجو بادام پیس سے اپنی جو حساب سے جو بھی ڈرائی فوٹ ایٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں میں اسے بادام کا بنا رہی ہوں اس لیے میں بادام ایٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بادام پر لائٹ لائٹ لی کلر آ گیا ہے اب میں فلیم کو کر دوں گی اور تھوڑی دری سے پین میں ہی رہنے دیتی ہوں تو اب میں لے لیا ہے چوکلٹ پاوڈر مارکن میں جو ایزلی ملتا ہے آپ بھی لے لیجئے اور اس کو چمچ کی مدد سے میں نے اتیاز سے اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ میں نے شوگر پاوڈر بنا لیا ہے چینی کو پیس کر یہ پورا میں اس میں ایٹ کر دوں گی کوکو پاوڈر بھی میں نے تقریباً ڈیٹھ کپ ہی لیا ہے ایک کپ اور آدھا کپ پھر ڈالوں گی جتنی ہمارے جار میں لگا ہوگی پہلے میں اسے واپس سے مکس کر لیتی ہوں گرین پر پیس کر تاکہ شوگر پاوڈر اور یہ دونوں مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے پیس لیا ہے تو یہ دونوں واپس میچے سے مکس ہو گئے ہیں تو اب میں کیا کروں گی اب میں اسے بادام کو خالی پیس لوں گی اب بادام کو ہمیں اس حد تک پیسنا ہے کہ اس کا موسٹرائزر نکلے گا یہ دیکھیں بادام تو بالکل پیس چکے ہیں لیکن پھر میں واپس اسے ایک بار پیس ہوں گی اب میں نے اس میں کوکو پاوڈر ایٹ کر دینا ہے جو ہم نے مکسر بنایا ہے ابھی شوگر پاوڈر کوکو پاوڈر کا وہ اس میں ایٹ کر کے ہم پیستے جائیں گے لیکن آپ چاہے تو پہلے بادام کو بلکل رفلی اچھے سے پیس لیجئے گا اس کے بعد کوکو پاوڈر ایٹ کیجئے گا کوئی پرابلم نہیں تو یہ دیکھیں جب ہم تھوڑا تھوڑا پیس کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے ہو جائے گا تو اس میں میں نے ایٹ کیا ہے کوکوناٹ آئل تھوڑا سا ون ٹیبل سپون کے قریب ہے اگر ضرورت پڑی تو میں اور ایٹ کر لوں گی نہ اگر ضرورت پڑے تو آپ بھی تھوڑا اور ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک بار میں نے صرف گرینڈ کیا ہے تو یہ اس فارم میں آیا ہے بلکل گاڑا ہمارا کمپاؤنڈ تو ہمیں اسے مزید گرینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ اس میں نے اسے گرینڈ کر لیا ایک بار میں پھر سے آپ کو اس کا دکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سمودھ ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے یہ جتنا ہم اسے گرینڈ کریں گے اتنا سمودھ ہوتا جائے گا اور اس کا کلر لائٹلی ہوتا جائے گا اس میں گرینڈ کرنے کا بہت کام ہے لیکن میں اسے دکھ کمپاؤنڈ میں رکھوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے بلکل مارکٹ سٹائل ہمارا نوٹیلا لیکن اگر آپ لائٹ کمپاؤنڈ اسے یعنی لائٹ نوٹیلا بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسے اچھے سے گرینڈ کرتے رہی گا جیسے آپ گرینڈ کرتے جائیں گے یہ لائٹ کلر میں آتا جائے گا پھر ہم اس پر جھٹکے پر نمک اٹ کریں گے چونکہ جب نمک اٹ کریں گے تو بیلنس برابر ہوگا میٹھے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لوک میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے نوٹیلا کا کتنا سموت اور بلکل بنائے نا مارکٹ سٹائل ہمارا ڈاک کمپاؤنڈ نوٹیلا بلکل لو بجٹ میں بلکل سستے میں کوئی بھی اتنا خرچہ نہیں زیادہ میری پوری کوشش ہوتی ہے میں لو بجٹ میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آؤں تاکہ آپ ہزیلی ہر کو اسے گھر پر بنا لیں تو یہ میں اتنا گڑا رکھا ہے اور ڈاک کلر رکھا ہے آپ چاہیں تو لائٹ کلر کے لئے اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت کریے گا جب آپ گرینڈ کرنے لگیں گے تو یہ دیکھیں یہ پڑے پڑے بھی لائٹ ہوتا رہے گا آپ کو میں اس کا فائنل یہاں بھی لک دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کتنا سموتھ اور زبردست جب آپ اسے نوٹیلا کی بوتل میٹ کریں گے تو کوئی بول ہی نہیں سکے گا کہ آپ نے اسے گھر پر بنایا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزیدار سا ہومیڈ یمی سا نوٹیلا بن کے ریڈی ہے اور وہ بھی ڈاک کمپاؤنڈ ڈاک چوکلیٹ میں چوکلر فیلیور میں کیونکہ یہ کلر میرے بچے کو بہت پسند ہے اس لئے میں نے ڈاک کمپاؤنڈ رکھا ہے آپ کو لائٹ کرنا ہو تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ گرینڈ کیجئے گا اور گرینڈ کرتے وقت اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب دو ڈیٹ کر دیجئے گا تو اس کا کلر لائٹلی ہوتا جائے گا جیسے ہم کوفی کو بہت زیادہ گرینڈ کرتے ہیں تو وہ کلر لائٹ ہوتا جاتا ہے اس طریقے سے تو نہ زیادہ میند نہ زیادہ جھنجٹ دس منٹ میں آپ کی یہ ریسپی ریڈی ہونی والی ہے اور اتنی یمی اتنی مزیدار کہ کوئی بولے گا نہیں کہ ہم نے گھر پر نوٹیلا بنایا ہے تو آپ بھی بچوں کے لئے بنائیے بریک فاسٹ میں دیجئے انہیں خوش کیجئے نیکس ویڈیو کیل دیجئے جہازت اللہ